اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب بھوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنڈز یہ جو بہت خوبصورت سے آگ لیف والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ وائن ہے اور یہ وائن جو ہے یہ بلون وائن ہے اور یہ ایک طرح کا اپ ڈیٹ بھی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ بلون وائن کے سیڈز جیموٹیش پیپر میتھر سے لگانے شیئر کیے تھے تو ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کہ ان کی کتنی اچھی گروہ چل رہی ہے اور جو سیڈز ابھی رہ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے وہ انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ جرمنیشن سٹارٹ کر دی ہے تو بلون وائن جو ہے وہ سمرز کی بہت خوبصورت فلاورنگ وائن ہے فلاورنگ وائن اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یونیکنس اس کے فلاورز نہیں ہوتے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے فلاورز بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹائنی ٹائنی سے فلاورز ہوتے ہیں لیکن اس کی یونیکنس یہ ہوتی ہے کہ ان فلاورز کے بعد ان کی پر بلونز بنتے ہیں تو ابھی میری جو وائن ہے وہ فلاورنگ پہ آئی ہے ابھی اس کی پر بلون فلال نہیں بنے لیکن میں نے کہا اکثر جو میرے بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی ہر جو ویڈیو آپ شیئر کرتی ہیں کوشش کیا کریں کہ جتنی جو ہے وہ آپ اپ ڈیٹ شیئر کر سکیں پلانٹ کی وہ بھی بتاتی رہا کریں تو میں نے کہا چلیں آج جو جن کو بلون وائن پسند ہے ان کا جو ہے وہ آج اپ ڈیٹنگ بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ میری جو وائن ہے وہ کس طریقے سے گروت کر رہی ہے تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہلدی گروت ہے سیڈز اگر آپ کے گھر کے ہوں تو ظاہر ہے اس کا آپ کو جو جو جیمنیشن ریٹ ہے وہ بھی اچھا ملتا ہے اور جو پلانٹ ہے وہ بھی ہلدی بنتے ہیں تو ان میرے پلانٹس کے اوپر الحمدللہ بھی تک کسی قسم کا کوئی پیسٹ کا اٹیک نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ہلدی گروت ہو رہی ہے اور کافی بڑے سائز کا پوٹ میں نے اس کے لئے آفر کیا تھا تو یہ میں نے اس لئے لگایا تھا اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جتنا بڑا پوٹ آپ آفر کرتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے پلانٹ کی وائن کی گروت اچھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنی گروت کرنی ہے وہ سمرز کے اندر ہی کرنی ہے سمرز میں گروت کرنے کے بعد جب یہ اپنی فلارنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اس کے پر بلون بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جائے وہ اس کے سیڈز جیسی ریڈی ہوتے ہیں تو پھر پلانٹ جائے وہ جیسے تھوڑا سا موسم بہتری کی طرف جاتا ہے یعنی کہ سمرز جائے وہ ونٹر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی جو پلانٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ہیں میں ویڈز بھی نکال رہی ہوں ویڈز نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو آپ کے پلانٹ ہیں اگر ان کو فل انرجی نہیں ملے گی تو وہ اچھے سے گروت نہیں کریں گے اور ساری انرجی جو ہے وہ آپ کی ویڈز لے جائیں گی اب میں نے ان کو پانی دیا ہے اور آپ کو سوائل جب وہ گلی نظر آ رہی ہوگی تو جیسے ہی آپ اپنے پلانٹ کو پانی دیں تو ساتھ ساتھ اس طرح کی چھوٹ چھوٹی ویڈز ہوتی ہیں یہ آسانی سے نکل آتی ہیں آپ کی جب مٹی نرم ہو جاتی ہے ویڈز جائیں وہ بڑھتی رہیں گی آپ کے پورٹس کے اندر تو پھر یہ ہے کہ آپ کے پلانٹ کے اس طرح سے اچھی گروت نہیں ہوگی تو باقی اس کو کسی قسم کی کیئر کی ضرورت نہیں ہے بہت ہارڈی وائن ہوتی ہے بہت سخت چان ہوتی ہے کوئی اس کو اس طرح کا پرابلم نہیں بنتا الٹا جتنا زیادہ گرمی پڑتی ہے اتنا زیادہ یہ اچھے سے گروت کرتی ہے یعنی اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گرمی بہت زیادہ ہے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں گرمی سے لیکن یہ وائن جو ہے یہ گھبرا جاتی بلکل بھی نہیں ہے تو اس کا فولیج بھی خوبصورت ہے لیکن یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں جب اس کی پر بلون بننے سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ وہ اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گی یہ اپ ڈیٹ صرف ان بہن بھائیوں کے لئے تھا کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بھی جیسے یہ ایک میتھڈ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ ٹیشی پیپر میتھڈ سے بھی اپنے جو بلون بائن کے سیڈز ہیں ان کو گرو کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا کچھ بہن بھائیوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت سخت جان سیڈز ہوتے ہیں اس سے آسانی سے جرمنیشن ہوتی نہیں ہے تو اگر آپ ٹیشی پیپر میتھڈ سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کس اس طریقے سے گرو کی ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل میں میں اس کا ویڈیو نمبر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں پھر اس کو دیکھیں تو آپ کا جو ہے وہ کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا اب نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کے اوپر جب بلون لگے ہوں گے تب بھی شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ اس کی پکڑ والی نیچرلی کچھ کیا کہہ سکتے ہیں سٹیمز کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ اگر یہاں سے اس کو پکڑ کر لے تو پھر یہ پلانٹ ہمارے جو اچھے سے اوپر کی طرف سٹک لگانا لازمی ہے سٹک کے بغیر جو آپ کی یہ وائن اچھے طریقے سے گروت نہیں کرے گی کیونکہ پھر یہ پھیل جاتی ہے آگے پیچھے اور مختلف پلانٹس کے اوپر جو پھیلتی رہتی ہے تو ان کو بھی ان کی گروت کو بھی متاثر کرتی ہے تو سٹک لازمی لگائیں چاہے چھوٹی لگائیں بڑی لگائیں کسی سائز کے لگا دیں میں نے ایک چھوٹی ابھی تک اگر نہیں لگائیں تو آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں برساتوں کے بعد بھی لگا سکتے ہیں گرمیاں کیونکہ تھوڑے لمبی ہوتی ہیں تو اس لیے گرمیوں میں آپ اپنے پلانٹس کو مختلف گیپ کے بعد مختلف ٹائم کے بعد لگا سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ